ایک بار کی بات ہے جب ویرول دروار میں موجود نہیں تھے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر کچھ منتریگن ویرول کے خلاف مہاراج اکور کے کان بھٹنے لگے ان میں سے ایک کہنے لگا مہاراج آپ کیول ویرول کو ہی ہر ذمہ داری دیتے ہو اور ہر کام میں انہی کی صلحہ لی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ ہی نہیں کرتے ہو اور ہم کو بالکل یوگیا نہیں سمجھتے ہو مگر مہاراج ایسا نہیں ہے ہم بھی ویرول جتنے ہی یوگیا ہے لیکن مہاراج اکور کو بیرول بہت پریئے تھے وہ اس کے خلاف کچھ نہیں سننا جاتے تھے لیکن انہوں نے منتریگن کو نراشنہ کرنے کے لیے ایک سمادھان نکالا اکور نے منتریگن سے کہا میں تم سبی کو ایک پریشن دیتا ہوں اور اس کا جواب مجھے دینا مگر دھیان رہے اگر تم جواب نہیں دے پاؤگے تو تم سب کو فاسی میں چڑھا دیا جائے گا تو یہ سن کے درواری تھوڑا سا جھجک جاتے ہیں اور اپنے مو سے ٹھٹا کی آواز نکلنے لگتی ہے اور آواز نکلتے ہوئے بولتے ہیں مہاراج ٹھیک ٹھیک ہے ہمیں آپ کی شرط منجور ہے لیکن پہلے پریشنہ تو کہیے تو مہاراج نے کہا میرا پریشنہ یہ ہے دنیا کی سب سے بری چیز کیا ہے یہ سبل سن کر سب ہی منتریگن ایک دوسرے کے موہ تاکنے لگے مہاراج نے ان کی ستھیتی دیکھی اور دیکھنے کے بعد بولے سب یہ چاہی دھان رکھنا پریشنہ کا اتھر سیدھا اور سٹیک ہونا چاہیے مجھے کوئی بھی اُلٹا پُلٹا جواب نہیں چاہیے جو بھی جواب ہوگا وہ سٹیک ہونا چاہیے تو یہ بات سن کر منتریگنوں نے راجہ سے بولا ٹھیک ہے مہاراج لیکن مجھے کچھ دینوں کی محلت چاہیے تو مہاراج نے بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تم کچھ دین کی محلت لے لو تو منتریگن محل سے بہار آتے ہیں اور آکے ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس کا جب آپ کوئی تو بتاؤ تو اس میں سے ایک آدمی کھڑے ہو کے بولتا ہے کہ بھوک بھوک سب سے بڑی چیز ہے تو دوسرا منتری بولتا ہے نہیں نہیں بھوک کو برداشت کیا جا سکتا ہے تو وہاں سے دوسرا آدمی کھڑے ہوتا ہے اور بولتا ہے بھگوان سب سے بڑی چیز ہے تو وہاں دوسرا آدمی فیل بولتا ہے نہیں نہیں بھگوان کوئی چیز تھوڑی ہے مہاراج نے بولا کونسی چیز سب سے بڑی ہے دھیرے دھیرے سمیں بیٹھتا گیا اور دیکھتے دیکھتے ہی رات ہو گئی اور وہ دین ویسے ہی بیٹھ گیا منترگنوں کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوتا ان کو بہت فکر ہوتی ہے وہ سوچتے ہیں ارے پاپ رے میری جان خطرے میں ہے مجھے کئی سے بھی یہاں سوال کا جواب ڈھوڑنا ہوگا سارے منترگن یہاں سوال ڈھوڑنی کے لیے اپنی اپنی دماغ استعمال کرتے ہیں لیکن کسی کے پاس صحیح جواب نہیں آ پاتا لیکن انت میں وہ سوچتے ہیں کہ اگر جان بچانی ہے تو ہمیں بیرول کے پاس ہی جانا پڑے گا اور سارے منتر بیرول کے پاس چلے جاتے ہیں اور بیرول کو جا کے ساری کہانییں سناتے ہیں کہ مہاراج سے ہم نے یہ کہا تھا اور مہاراج نے ہم سے یہاں جواب مانگا اگر یہ جواب ہم نہیں دے پائیں گے تو ہمارے مٹی ہو جائے گی تو بیرول تم ہی ہماری جان بچا سکتے ہو تو بیرول تو آپ کو پتہ ہی ہے بہت ہوشیہ رہتا ہے تو بیرول بولتا ہے ٹھیک ہے تم لوگ کی میں جان بچاؤں گا اس کا جواب میں دوں گا لیکن ایک شرط پہ تو منترگن بولتے ہیں کیا بیرول بولتے ہیں پہلے ایک پالکی لے کے آ تو منتر دور کے جاتے ہیں اور پالکی لے کے آتے ہیں بیرول اس میں بیٹھتے ہیں اور دو منترگو بولتے ہیں کہ اس کو اٹھاؤ تو دو منتری پالکی کو دونوں جگہ سے اٹھاتا ہے اور پالکی میں بیرول بیٹھا ہوتا ہے ان میں سے ایک منترگو بولتے ہیں کہ تم مجھے ہوا دو تو ایک منتر اس کو ہوا دینے لگتے ہیں پھر بیرول بولتے ہیں ایک منترگ میری جھوٹے اٹھاؤ تو وہاں منتری بیرول کے جھوٹے اٹھاتے ہیں اور پھر بولتے ہیں چلو اب مہاراج کے پاس لے کے جاؤں تو وہاں مہاراج کے پاس بیرول کو لے کے جاتے ہیں جب بیرول مہاراج کے دروار میں پہنچتے ہیں تو مہاراجہ اس نظارہ کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں اس سے پہلے کی وہ بیرول سے کچھ پوچھتے بیرول خود ہی راجہ کو بولے مہاراج دنائے کی سب سے بڑی چیز گرز ہوتی ہے اپنی گرج کے کارن ہی یہ سب میری پالکی کو اٹھا کر یہاں تک لے کے آئے ہیں یہاں سن کر مہاراج مسکرائے بھی نہ نہیں رہ سکتے اور سب ہی منتریگرن شرمیندہ ہوتے ہوئے اپنی نجر جھکا لیتے ہیں تو دوستو یہ کہانی سے ہم کیا سکھتے ہیں اس کہانی سے ہم یہاں سکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی یوگویتہ سے نہیں جالنا چاہیے بلکہ اس سے سیکھ کر خود کو ہی بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے ساتھی زیادہ آپ کو اگر یہ کہانی پسند آئی ہوگی تو یعنی چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو اپنے لائک نہیں کیا تو یعنی لائک کر دو اور آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی دوستو تک یہ کہانی پہنچے تو اس کہانی کو شیئر کرنا اپنے دوستو کے ساتھ ملیں گے دوستو ایک نئی کہانی میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا جائے ہن و دماترم